ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آرام کی غرص سے رکے اور شاگرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگرد نے جواب دیا جی میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا یہ تین درہم ہو جائیں گی خریب کی آبادی ہے تم وہاں سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ہی ایک روٹی کھالی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی شاگرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھی ایک اپنی کھائی اور ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے اپنے دریا اس طرح سے عبور کر لیا یہ آپ کے پاؤں بھی گی لینا ہوئے شاگرد نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہوں اب جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مابوس ہی نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے جواب دیا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھی پھر حضرت عیسیٰ وہاں سے آگی چل دیئے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا اکنے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا پھرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتا روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے پھر وہی جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانت چل پڑے ایک جگہ پر قیام کیا وہ دیکھتے ہیں یہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا تیسری روٹی میں نے کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا تین اینٹیں تم لے جاؤ اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جایا جائے اسی دوران کچھ ڈاکوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں تو انہوں نے یہ صرف قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے یہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہذا ہر ایک شخص کے حصے میں یہ ایک اینٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکوں بھی پھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی ماں جائیں گے اور میں تینوں انٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دے تو ہمارے حصے میں دیل دیل انٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھالے ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہی مر گئے پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ انٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس چار لاشیں پڑی ہیں اک نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے موسیقی